اس لیکچر کے اندر ہم دراہ جو ہے وہ منیو کے بالکل لاسٹ کمانڈز میں ہم پہنچ چکے ہیں مختلف اوبجیکٹس دراہ کرتے کرتے آج ہم اس ٹاپک کے اندر دراہ کریں گے ایس پی لائن اور ایلپس سٹارٹ ہم ایس پی لائن سے کرتے ہیں ایس پی لائن جب ہمیں دراہ کریں گے یہ ایکشلی ہمارے سموتھ کرو بناتی ہے جس طرح بھی ہم نے ایک پیویس ٹاپک کے اندر بھی دیکھا کہ جب ہم ایک لائن کے اندر آرک لگا لیتے ہیں اور اگر ہم اس کو سموتھ بنانا چاہ رہے ہوں تو کس طرح ہم اس کے ریڈیس کچھ خود سے بدل سکتے ہیں فیلیٹ کے اندر بھی ہم نے ورک کیا اسی طرح ہم جب ایس پی لائن کے بات کریں گے تو ایک تو یہ سموتھ کرو بناتی ہے دوسرا اکثر ہمارے آج کل جو فارم ہاؤزنگ ہے جو بڑے گھر ہمارے بن رہے ہیں چار کنال کے آٹھ کنال کے گھر بھی بن رہے ہیں وہاں پہ ہم ڈیفرنٹ پاؤنڈز بھی بناتے ہیں لیکس ٹائپ بنا دیتے ہیں یہ آج کل بڑی ایک بیسک ریکوارمنٹ ہے گھروں کی اس پاؤنڈ کو بھی بناتے وقت ہم نارملی جو ہے یہ ایس پی لائن کمانڈ کو استعمال کر رہے ہیں ایلیپس کے اندر ایلیپس کمانڈ کا جو میلی یوز ہاؤزنگ سکیم کے اندر ہم کرتے ہیں وہ اس طرح ہے کہ سپوز آپ کو ایک ایسی سکیم آپ کو بنانے کو مل گئی ہے آپ کے شہر میں ایک سکیم بن رہی ہے اور آپ ایک سکیم بنا رہے ہیں اور اس سکیم میں سے کوئی بجلی کے کھمبے جس کا ہم کہتے ہیں الیکٹریسیٹی ٹاورز گزر رہے ہیں تو کوئی جو بڑا ٹاور جس طرح ہم کھمبے دیکھتے ہیں تو اس کی ٹائپز ہوتی ہے کچھ کھمبوں کے ٹاورز کے بعد ایک مین ہمارا ٹاور آتا ہے جس کی بہت زیادہ لیگز بھی ہوتی ہیں سپریڈ ہوتا ہے تو وہاں پہ ہم نارملی ایلیپس کمانڈ کو ہاؤزنگ سکیم کے اندر استعمال کر رہے ہوتے ہیں مزید بڑھتے ہیں آٹوکیڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ان کا آٹوکیڈ میں ہم ان کو یوز کیسے کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ہماری بیسک سکرین ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے تو یہ ہمارے پاس جہاں ہمیں کرسر موو کر رہا ہوں تو اگر آپ دیکھیں تو جو ہم نے بات کی تھی پک باکس سائز یہ ہمارے کرسر کے اندر پھلکل سینٹر میں جو چھوٹا سا باکس بن رہا ہے ہم نے آلیڈی بات کی ہوئی ہے اس کے سائز ہم تھوڑا سا انکریز کر دیں کیونکہ سیلیکشن میں سائز جب کم ہو تو بعض اوقات مسائل آ جاتے ہیں تو یہ ہم نے آلیڈی بھی میتھڈ کیا ہوا ہے دوبارہ ہم تھوڑا سا ریپیٹ کر لیتے ہیں اس میتھڈ کو لیکن آپ کے لیے تو ہم آپشنز کی کمانڈ او پی اپلائے کرتے ہیں ہم آپشنز میں جائیں گے جتاکہ ہم پہلے گئے تھے اور آپشنز کے اندر سے ہم یہاں سے سیلیکشن یہاں پہ جب ہم جاتے ہیں آپشنز کے اندر تو یہ ہمارے پاس پک باکس سائز موجود ہے آلیڈی بھی ہم اس کمانڈ کو ایکزیکیوٹ کر چکے ہیں بٹ اگین تھوڑا سا اس پک باکس سائز کو ہم بڑھا لیتے ہیں تاکہ ہمارے لیے یہ جو ہے وہ آسانی ہو پک کرنے میں اب ہم نوٹ کریں تو ہمارا جو سینٹرل سائز ہے وہ بڑھ چکا ہے بلکہ اس کے ساتھ ہم تھوڑا سا کروس ہیئر سائز کو بھی بڑھا لیتے ہیں تو اس کی آپشن ہم رائٹ ٹلک کر کے آپشنز میں چلے جاتے ہیں دو آپشنز ہیں یا رائٹ ٹلک کر کے یا اوپی تو یہاں پہ ہم اس پلے کے اندر سے تھوڑا سا کروس ہیئر کا سائز بھی بڑھا لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک نئی سیٹنگ کے ساتھ آگئے ہیں تو یہ ہمارے پاس کروس ہیئر سائز بھی بڑھ گئے ہیں اور پک باکس سائز بھی بڑھ گیا ہے اب ہم نے کمانڈ ایس پی لائن سے سٹارٹ کرتے ہیں پرپس ہم نے کلیر کر لیا ہے میتھڈ ڈرا کرنے کے اسی طرح ہمارے پاس ٹین ہے سب سے پہلے ڈرا منیوں میں سے ہم جا کے اس کو پک کر لیں گے تو یہاں پہ اس پی لائن کا آپشن موجود ہے پہلے ہم فٹ پوائنٹس اور یہ اگر ہم سٹارٹ سپیسیفائے فرسٹ پوائنٹ کوئی بھی پہلا پوائنٹ ہم یہاں پہ دے دیں گے اور ہم جو ہے وہ جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی کہ یہ ہم سموتھ کروز کے لیے لیکس کے لیے استعمال کرتے ہیں جسرا مختلف آج کل ہاؤزنگ سکیم کے اندر بھی کونسپٹ آیا ہوا ہے کہ ہم وہاں پہ لیکس بناتے ہیں جوگنگ ٹریکس بھی ہم بنا سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک جو ہے یہ کمانڈ موجود ہے آپ کے پاس ایس پی لائن کی میں دوبارہ اس کمانڈ کو یہاں سے ریپیٹ کر دیتا ہوں یہ ہمارے پاس پہلا آپشن تھا ہم نے اس کو یوز کیا ہے فرم ڈرا منیوں سیکنڈ اوپشن ہے ہم اس کمانڈ کو اپنے جو لیفٹ سائٹ پہ ٹول بار موجود ہیں وہاں سے بھی آپریٹ کر سکتے ہیں سیم سو کریٹس ای سموتھ کروز کے لیے نیر بائی سپیسیفائید پوائنٹس یہ آپ کے پاس اگر آپ میسیج بھی دیکھیں پڑھیں گے تو ایس پی لائن کیا کرتا ہے ایک سموتھ کروز بناتا ہے یہ ہم ایک اور یہاں پہ ایس پی لائن کے آپریشن اس کو یوز کرتے ہوئے کچھ کوئی شیف بھی بنا سکتے ہیں ایسے کیاڈ میں بہت مشکل ہیں ایسی شیف بنانا ایسی شیف کیاڈ میں آپ پولی لائن کے اوپشن جو ہم نے پریویس ٹاپنک میں کی ہے اس کو ہی استعمال لگا کے بنا سکتے ہیں بہت وہاں پہ ان کے ریڈیس ان کے کروز وہ ایک بہت زیادہ ٹائم ٹیکنگ پروسس ہوتا ہے لیکن آپ کو ایس پی لائن جو ہے فو اوپشن دے رہی ہے کہ آپ کسی بھی طرح کے کروز کو بناتے ہوئے یہ ہم یہاں پہ اگر انڈ کریں تو یہ ہمارے پاس ایک اور شیف بن گئی ہے یہ اگر آپ نوٹ کریں تو یہ ٹریکس بنا سکتے ہیں آج کل ہاؤزنگ سکیمز میں جو پاؤنڈز بنتے ہیں وہ فش ٹائپ بھی ہم باز وقت اس کی شکل کسی مچھلی سے مل رہی ہوتی ہے باز وقت کچھ ایسے ہم نے ڈیفرنٹ شیفز آپ ایس پی لائن سے ایزلی کر سکتے ہیں اب لاسٹ جو ہمارے پاس دو ایک ہم نے ڈراؤ مینیوں میں سے دیکھا ایک ہم نے سائیڈ بار اور لاسٹ ہمارے پاس جو ہے وہ جو کمانڈ ہم ابھی لگانے جا رہے ہیں تو جیسی ہم اس کمانڈ کو اپریٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس SPL کی کمانڈ یہ شوٹ کی ہے ہمارے پاس SPL SP اور یہ ہم اس کمانڈ کو استعمال کرتے ہوئے بھی اپنے کوئی بھی اوبجیکٹ کو جوا کر سکتے ہیں تو اس طرح ہم SPL کی کمانڈ کو استعمال کریں گے اب ہم اس کو یہاں سے ڈیلیٹ کر کے SPL کی کمانڈ کو انڈ کر کے ایلیپس کمانڈ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا مین یوز ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے اور بھی ہم پیسیج آف ٹائم جب پروجیکٹ میں کہیں بھی ہمیں ضرورت پڑے گی تو ہم دیکھیں گے ایک یوز نارملی جب ہم الیکٹرسیٹی ٹاورز کو ایڈجیسٹ کر رہے ہوتے ہیں یا ہماری سکیم میں سے کوئی ایسی چیز پاس کر رہی ہے جس کو ہم نے کہیں پہ ایڈجیسٹ کرنا ہے تو وہاں پہ ہاؤزنگ سکیم کے اندر رہا تر ایلیپس کمانڈ کو یوز کر کے ہم اس پلیس کو دے رہے ہوتے ہیں اس کے بھی ہمارے پاس تین میتھڈز ہیں میں ایک میتھڈ دو میتھڈ بتا دیتا ہوں تیسرا آپ لگا لیں گے تو یہ ڈراؤ کے اندر سے ہم نے ہمارے پاس یہاں پہ ایلیپس کی آپشن موجود ہے ہم فیلال سینٹر ایلیپس یہ ہمیں جو ہے وہ سپیسیفائی سینٹر ہم سینٹر پوائنٹ سپیسیفائی کریں گے اور ہم اینڈ پوائنٹ سپیسیفائی کریں گے تو ویدن دس اب آپ یہاں پہ سینٹر میں کوئی بھی ایلیمنٹ آپ نے پلیس کرنا ہے تو اس کے آپ اکارڈنگلی ڈسٹنسز کو بھی ویریٹ کر سکتے ہیں آپ چینج بھی کر سکتے ہیں تو بہت ایزیلی جو ہے وہ یہاں پہ اگر ہم نے کوئی الیکٹرسٹی ٹاور لگانا ہے یا کوئی ایسی چیز ہے آپ کوئی چیز بنا رہے ہیں اور ہلیڈی وہاں پہ کوئی کوئی ہسٹوریکل بیلڈنگ بنی ہوئی ہے جس کو آپ پریزارف کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو بھی ویدن الیپس جو ہے وہ پریزارف کر سکتے ہیں سیکنڈ میتھر ہمارے پاس الیپس کا بھی جو ہے وہ سیم یہ سائیڈ سے ہم اس کو پک کر سکتے ہیں یہ بھی ہمارے پاس وہی آپشن موجود ہے آپ اس کے آرک کو جو ہے وہ بڑا یا چھوٹا بھی کر سکتے ہیں اور تھرڈ اپشن جو ہے ہمارے پاس وہ ای ایل کا ہے شوٹ کی جو ہم نوٹ کرتے ہیں جیسے ہم ایل اینٹر کریں گے تو یہ ہمارے پاس الیپس کی لاسٹ اپشن ہے اس طرح ہم ایلپس کمانڈ کو استعمال کر سکتے ہیں اس طرح ہم نے ابھی پرفارم کی ہیں ایکزیکیوٹ کی ہیں ایلپس کمانڈ کو اور ایس پی لائن کمانڈ کو ان کے ہم نے بیسک فنکشنز ابھی بھی دیکھے ہیں مزید جب آگے ہم موو کرتے جائیں گے تو جو فردر ان کی یوزز اور اپلیکیشنز ہوں گی جو ہمارے مین پروجیکٹس آنے ہیں جس کے پر ہم نے ورک کرنا ہے تو وہاں ہم فردر ان کا استعمال دیکھیں گے